شہباز کلندر کو بھی زاہرے کے بشارت ہوئی تھی اور ان کی پیدائش کے بارے میں ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد گرامی نے خواب دیکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام نے ایک سفید رنگ کا شہباز ان کے والد کو یہ کہہ کر دیا تھا کہ لو یہ ہم تمہیں ایک شہباز عطا کرتے ہیں چونکہ جب شہباز پیدا ہوئے تو انتہائی سرخ رنگ تھا ان کا اس لیے ماں نے ان کو لال کہا تو ماں ان کو لال کہتی تھی باپ شہباز کہتے تھے اس لیے وہ شہباز کلندر کے نام سے مشہور ہیں لفظ کلندر ترکی زبان کا لفظ ہے کلندر کے معنی آزاد کے ہیں آزاد یعنی کہ جیسے کے عربی میں ہم کہتے ہیں کہ ہر ہر کے معنی آزاد تو ہر کا نام ہر تھا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر تو یہاں بھی آزاد ہے اور وہاں تو جہنم سے آزاد ہو گیا تو آخرت میں جہنم سے آزاد ہو گیا تو اسی طرح کلندر کا لفظ ہے آزاد یعنی کسی کی گلامی نہیں پسند کرتا کلندر بلکہ وہ اپنی تبلیغ اس طرح کرتا ہے کہ وہ کسی بھی دنیا کے بادشاہ اور حکومت سے متاثر نہیں ہوتا ہے اب شہباز جس سرزمین پر سیون شریف میں تھے وہاں اس دور کے تمام ہندو ان کی جو روحانیت تھی اسے دیکھ کر کھشتے چلے آتے تھے چونکہ شہباز حضرت امام زنال عبدین علیہ السلام کی نسل میں تھے اس وجہ سے ان کو جناب سید سجاد کی اسیری بہت یاد آتی تھی اور وہ ان کی اسیری پر آنسو بہاتے تھے اور یہ بھی روایت موجود ہے کتابوں میں کہ جناب سید سجاد کو جو توک پنایا گیا تھا وہ توک ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا اور اس کا ایک ٹکڑا شہباز قلندر کی قبر پر عابضہ ہے اور اس کے اوپر چاندھی کا غلاف چڑھا ہوا ہے لوگ اس کی بھی زارت کرتے ہیں اور میں نے اس کا ایک ٹکڑا کلیج بیک کے خطوخانے میں ٹنڈو آغا میں جا کر دیکھا تھا اور اس کی زارت اور اس پر ڈان اخبار میں انگریزی نے مضمون بھی آ چکا ہے تو آشور کے دن وہ اس ٹاک کو بھاری ٹاک کو پہنتے تھے اور اس کے بعد جب ماتنی دلوش نکلتا تھا تو گویا تصور میں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ امام حسین السلام کے سابزادے نرگہ آدھا میں کس طرح ہشکیہ کے حلقے میں چاروں طرف نیزے تھے اور ہتکڑیاں بیوڑیاں پہنے ہوئے کس طرح چل رہے تھے تو وہ تصور کرتے تھے چوتھے امام کا اور اس کے ساتھ ساتھ بچپن سے وہ یہ بھی عمل کر رہے تھے کہ کارٹے بچھا کر اس پر وہ چلتے تھے اور ماتم کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے ان کے پیر لہو لہان ہو جاتے تھے گویا محبت اہل بیت محبت امام حسین السلام نے انہوں پوری زندگی گزاری ابھی حال میں ان کا دیوان بھی شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے بہت شدت کے ساتھ ولایت علی اور مولا علی کی شان میں اشاعر کہیں ہیں اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا ہے اگر وہ لوگ پڑھیں تو انددہ ہوگا کہ وہ مولا علی کی محبت میں کتنے روبے ہوئے تھے بہرحال انہوں نے یہ کام کیا کہ آج پورا سندھ عمرہ چلا آتا ہے ان کے روازے پر میں جب بھی گیا ہوں سیمن شریف میں شاہر ولایت کے مزار پہ میں نے بے انتہا مجمع دکھا ہے اور جتنے بھی سہن ہیں وہ ہمیشہ میں نے بھرے ہوئے دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ مزار کی جب نئی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت مہا کے گردی نشین نے مجھے دعوت دی تھی اور مجھے بلایا تھا اس لئے کہ سیمن شریف سے ہی جڑا ہوا ایک امام بارہ بھی موجود ہے جس میں جناب سکینہ کی شہادت کی مجلس بہت زور شور سے ہوتی ہے وہ مجلس پڑھنے کے لئے میں گیا تھا تو اس وقت میں اوپر بھی گیا تھا گمبت تک گیا تھا اور گردی نشین مجھے لے کر گئے تھے میرے ساتھ کراچی کے بہت سے افراد تھے اس وقت سہن تعمیر ہو رہے تھے گمبت نیا تعمیر ہو رہا تھا اور ذلفقار علی بھٹو کے دور میں ایران کے بادشاہ نے سونے کا دروازہ بنوا کر ایران حکومت کی طرف سے شہباز کلمبر کے اور ذلفقار علی بھٹو جو کہ وزیر آزم تھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو نصب کیا تھا سن کے جتنے بھی حکمران گزرے ہیں وہ سب شہباز کلندر کے روزے پر جاتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ اقیدت رکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن کی آبادی امرڈ کر ان کے عرص میں شابان کے مہینے میں دو دن کے لیے رات و دن کا مجمع ہوتا ہے چاروں طرف خیام لگے ہوتے ہیں میں عرص میں بھی گیا ہوں اور میں نے وہ مجمع دیکھا ہے ایک طرف وہ کہ جو ان کے قبر کے گرد مجمع ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے انتہا ماتم ہوتا ہے اور سینہ ذینی ہوتی ہے ماتمی انجومنے جاتی ہیں اور سب سے بڑی حیرت یہ بھی ہوتی ہے ہم کو کہ سن تو ان کا عقیدت مند ہے اور سن بھی ان کے مزار پہ شدت کے ساتھ جاتے ہیں لیکن ان کے عرص پر پنجاب سے جو بسیں بھر بھر کے آتی ہیں تو جتنی عقیدت سند میں ہے اتنی عقیدت ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز کلندر کے لیے پنجاب میں بھی ہے اب رہ گیا ہمارا کراچی جو کہ مہادرین کی آبادی ہے جو ہندوستان سے آئے ہیں اور جن کی ازداری سب صوبوں سے الگ ہے جو ہندوستان سے میراس میں ازداری لے کر آئے لیکن میں ان ماتنوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بھی شہباز کلندر کے روزے پر جاتے ہیں اور یہاں کی ماتنی یومنے بھی جا کے ماتن کرتی ہیں وہاں اور ان کو خراج پیش کرتی ہیں ان کو خراج یہ ہے کہ انہوں نے اس رہ گستانی زمین میں امام حسین کی ازداری کے گلاب لگایا اور جگہ جگہ انہوں نے محبت اہل بیت کے پھول کھلا دیئے بارہل میں تمام نوجوانوں کو سرہاتا ہوں کہ انہوں نے شہباز کے مہینے میں ان کا پروگرام اس کرونا وائرس کے لاغ ڈاؤن کے درمیان آن لائن پروگرام کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے اور بانی کے درجات کو اللہ بلند فرمائے اور جن لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اللہ ان کو خوش رکھے اور آباد رکھے